موسیقی آج ہم بات کریں گے راولپنڈی پولیس پر کہ راولپنڈی پولیس کے تیس تھانے ہیں جہاں پہ تین سے چار ہزار پولیس اہلکار اور افسران تائنات ہیں اور ہر تھانے میں ایک اہلکار جو ہے وہ اپنے تھانے کی عبادی کے پندرہ فیصد عوام کا محافظ ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو تائنات کیا گیا ہے ایک طرف عوام جب پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے اور دوسری طرف جو برامکیاں ہوتی ہیں تو عوام کو چاہیے کہ اس کو بھی سرائیں آج ہم بات کریں گے چند روز قبل ہونے والی تھانہ ساتھ کباد کے علاقے میں تاجر کے ساتھ پچاس لاکھ روپے والی ڈکیٹی اس سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا جو تھانے کینٹ کے علاقے میں ستر لاکھ کی ڈکیٹی ہوئی تھی اور جو پولیس نے دن رات محنت کر کے چوبیس ہنٹے کے اندر ڈاکوں کو گرفتار کیا اور ستر لاکھ روپے کی ایک خطیر رقم برامت کی اور اس کے مالکان تک وہ پہنچائی کیا عوام نے اس کو سراہہ نہیں کیونکہ ہماری پاکستانی عوام صرف ہے تنقید کرنے کے لیے آئیے میں آپ سے آپ آگے بات کرتا ہوں جو تھانہ ساتھ کباد کے علاقے میں چند روز قبل تاجر سے پچاس لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہوئی تھی وہ ایس پی راول زیاود دین اور ایس پی نیو ٹون اور ایس ایچ او ساتھ کباد کی زیرے نگرانی ملزمان جو ڈکیٹ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جو پچاس لاکھ کی رقم تھی وہ بھی برامت کر کے پولیس نے مالکان کے حوالے کر دی آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے میں ناظرین بلکل آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ پولیس کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں آپ بلکل بنائیں پولیس کو کیونکہ پولیس ہائی لا وارس کیونکہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے پولیس محکمے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ جتنے بھی سیاسی شخصیات ہیں یہ پولیس کو صرف اپنے غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب پولیس کوئی اچھا کام کرے تو اس کو آپ ضرور سہائیں اگلی سٹوری تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ